آپ سب کہہ رہا ہوں کہ دکت کیا ہے CIA سے یہ ہے کہ یہ مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا دیش کے سنویدھان میں آپ مذہب کی بنیاد پر کیسے بناتے ہیں آپ بھارت میں CIA کے آنے سے پاکستان میں مچ ہر کم پاکستانی ہندووں کے پلائین سے پاکستان میں یہ کیسی بھگتڑ کیا ہندو کے پلائین سے پریشان ہے پاکستان پاکستانی ہندووں کو اب پاکستان نہیں آرہا ہے راج جب سے سرکار نے CIA لاغو کرنے کی گھوشنا کی ہے تب ہی بھارت کا ایک طبقہ سرکار سے ناراض ہے تو میں دوسری طرف ہمارے پاڑوسی دیشوں میں ستائے جا رہے ہندووں کے لیے یہ پل ایک سنہرہ موقع لے کر آیا ہے بھارت دیش میں واپس آنے کا جو کام ان کے پوروز نہیں کر پائے تھے بٹوارے کے وقت وہیں بس گئے تھے ان کا خامیازہ اب پاکستان کے ہندو بغتنا نہیں چاہتے اس لئے پاکستان سے ہندووں کا پلان اب شروع ہو چکا ہے لیکن کیا آپ پاکستان میں ہندووں کے جانے سے آنے والا بھوچال ہے کیا پاکستان کے ہونے والی حالت خراب ہے پاکستان سے ہندووں کے پلان سے کیا ہوگا اثر بتائیں گے آج کہ ہماری اس ویڈیو میں ویڈیو کے آخر تک ضرور بنے رہیے گا دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اگر آپ ایک سچے ہندو ہیں دوستو بھارت سرکار سی اے کے جریے پاکستان افغانستان اور بانگلہ دیش میں رہنے والے پیڑت ہندووں سکھو ایسائیوں کے لوگوں کو بھارت میں آنے اور ان کے ناغرکتہ دینے کا فیصلہ کر چکی ہے اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ بھارت سرکار یہ ایسے جلم سین کر لوگوں کو ناغرکتہ اور شرن دے گا سی اے کے آنے سے ایک طرف جہاں ہندووں میں خوشی کی لائے رہت تو وہیں دیش کا مسلمان ڈرہ ہوا ہے اور اس ایک کا ورود بھی کر رہا ہے مسلموں کا سی اے کو لے کر ورود اس لیے ہے کیونکہ جن تین دیشوں کے لوگوں کو بھارت نے ناغرکتہ دینے کا اعلان کیا ہے اس قانون کے تحت ناغرکتہ دی جائے گی اور مسلموں کو اس قانون میں شامل نہیں کیا گیا ہے جہاں ان دیشوں میں رہنے والے آلپسنگیا یعنی مائنورٹیز کو ہی اس قانون میں ناغرکتہ دینے کا پرابدھان ہے گصہ اس بات پر ہے کہ دوہزار چودہ سے پہلے رہنے والے مسلموں کی پاس اگر بھارتی ہونے کا ثبوت یعنی کی ضروری کاغذات نہیں ہوئے تو انہیں یہ دیش چھوڑ کر جانا ہوگا اس لیے سی اے بھارت میں لاغ ہونے سے صرف بھارت کے مسلموں کو جھٹکانے لگا بلکہ پڑوسی ملک پاکستان کو بھی تلملاہت ہو گئی ہے آخر پاکستان کا سی اے کے خلاف آواز اٹھانے کا کیا مقصد ہے یا جاننے سے پہلے آئیے سی اے کو اچھے سے سمجھنے ہیں دوستو سال دوہزار انیس میں موجودہ سرکار نے قانون لانے کے پیش کس کی جس کا نام ہے سی اے اے یعنی سی جیجن شپ آمینڈمنٹ ایکٹ ایک ایسا قانون جس کے تیت بھارت سرکار نے کچھ گنے چنے دھرموں کے لوگوں کو بھارت کی ناغرکتہ دینے کا پرستاب رکھا لیکن اس وقت اس قانون کا بہت زیادہ ورود ہوا جس کے بعد اس قانون کو کچھ وقت کے لیے ہولڈ پر کر دیا گیا ہے اور قریب پانچ سال بعد سی اے او کو اچانک سے لاغو کرنے کا اعلان کر دیا گیا اب اس قانون کے انسار پاکستان افغانستان بانگلہ دیش جیسے دیشوں میں ستائے جارے ہندو پاروسی بود سخ ایسائی جائن دھرم کے لوگ کو بھارت سرکار ناغرکتہ دے گی لیکن اس میں مسلموں کو نہیں رکھا گیا ہے اور یہی وجہ ہے دیش کے مسلموں کے دوارہ اس کا ورود کیا جا رہا ہے لیکن اس قانون کا ورود آکر کیوں ہو رہا ہے اور کیسے دی جائے گی پاکستان افغانستان اور بانگلہ دیش کے مانورٹیز کو بھارتی ناغرکتہ آئیے تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں سی اے کے تحت سال دوہزار چودہ سے پہلے پاکستان افغانستان بانگلہ دیش سے بھاگ کر آئے ہندو پارسی بود سخ ایسائی اور جائن دھرم کے لوگ بھارتی ناغرکتہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جس کے بعد ان کا پورا ویورہ لیا جائے گا جہاں چھو گی اس کے بعد سرکار ڈیسائیڈ کرے گی کس کیوں ناغرکتہ دینی ہے اور کس کو نہیں دوہزار چودہ کے بعد آئے لوگوں کو اس قانون میں شامل نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ ناغرکتہ دینے کا عارتک عدکار صرف اور صرف کیندریہ سرکار کے پاس ہوگا مسلموں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے کیونکہ بھارتی سرکار کا ماننا ہے کہ جن دیشوں میں لوگوں کو ناغرکتہ دینے کے لیے ویعد کیا گیا ہے وہ سبھی دیش مسلم دیش ہیں اور ان دیشوں میں مسلموں کے ساتھ کوئی شوشن نہیں ہوتا اس کے علاوہ بھارت سرکار کا کہنا ہے کہ اس ایکٹ کے جریعے ان کا مقصد تین دیشوں میں ستائے جا رہے ہیں مائنورٹیز کو ان کا حق دلانا ہے ایسے میں اس دیش کے رہنے والے مسلموں کو اس سوچی میں شامل نہیں کیا گیا ہے اس ایکٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیش میں رہنے والے مسلموں کو اس ایکٹ سے کوئی خطرہ نہیں ہے وہ دیش کا حصہ ہے اور ہمیشہ دیش کے ناغرک رہیں گے سی اے اے کے آنے سے بھارت میں ایک طبقے کے اندر تو حلچل مچی ہوئی ہے لیکن پڑوسی دیش پاکستان بے کچھ کم پریشان نہیں ہے بھارت میں سی اے لاغو کرنے کا اثر اب پاکستان میں دیکھا جانے لگا ہے جہاں دوستو بھارت میں ناغرکتہ سنشودن ادنیم یعنی کی سی اے اے ہونے کے بعد سے ہی پاکستان میں حلچل ہوئی ہے ایسا اس لئے کیونکہ سی اے لاغو ہونے کے بعد سے پاکستان کے ہندووں نے پاکستان سے جانا شروع کر دیا ہے دوستو جس طرح سے پاکستان کے ہندو بھارت کو اربڑ رہے ہیں اس حساب سے تو کچھ سالوں میں پاکستان سے ہندووں کا نام و نشان ہی مٹھ جائے گا دوستو آپ کو بتا دے گی پاکستان میں ہندووں پر بچتے جلم کے چلتے اب بھارت میں شرحن لینے کے لئے پاکستانی ہندووں نے اپنا سارا سامان پیک کر کے پاکستان چھوڑنا شروع کر دیا ہے پاکستان سے ہندووں اتنی تیجی سے پلائن کر رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے جلدی پاکستان سے ہندووں کا پوری طرح سے پلائن ہو جائے گا دوستو پاکستان سے ہندووں کے پلائن کا ایک ویڈیو بے انٹرنیٹ پر خوب تیجی سے وائرل ہو رہا ہے آپ کو دعا دے کہ پاکستانی پترکار دلپ کمار خطری نے اپنے اس ایکس ہندل میں ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں لوگ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے جنب بھومی کو چھوڑ کر بھارت واپس جا رہے ہیں یہ ویڈیو تیجی سے وائرل ہو رہا ہے اب آپ بھی دیکھیں یہ ویڈیو دوستو آپ کو بتا دے کہ ویڈیو کے ساتھ کیپشن میں لکھا گیا ہے کہ جلدی پاکستان سے ہندووں کا پلائن ہو جائے گا یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے دوستو کہ پاکستان میں ہندووں کی کیا درشاہ ہے آجزادی سے لے کر آج تک پاکستان کے ہندو برابر کا حق پانے کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں لیکن پاکستان میں سمانتہ ملنا تو دور کی بات ان پاکستانی ہندووں کے گھر پر کبھی بھی کٹرپنتی حملہ کر سکتے ہیں ان کی بہن بیٹیوں کو اگوا کر لیتے ہیں اور ہندو مندروں کو توڑا جاتا ہے بمبی سپورٹ کیا جاتا ہے اور تو اور جبرن دھرم بھی بدلوانی کی کوشش کی جاتی ہے آپ کو جان کر رہنانی ہوگی کہ پاکستان میں الف سنکھے کو کی آبادی 22 فیصدی سے گھٹ کر 5 فیصدی کے قریب رہ گئی ہے کیونکہ کٹرپنتیوں کے اتپڑن کے چلتے ہندو پاکستان سے بھاگ رہے ہیں وہی کئی ہندو کا جبرن دھرم پریورتن بھی کرا دیا جاتا ہے بھارت میں سی اے کے آنے کے بعد پاکستانی ہندووں کو ایک راحت ملی ہے اور دھیرے دھیرے پاکستان کے ہندو بھارت کی طرف بڑھ رہے ہیں دوستو آپ کو بتا دی کہ اچانک سے اتنی تیجی سے پاکستانی ہندووں کا بھارت کے لیے روانہ ہونا پاکستان کے بھوشے کے لیے گیری چنتہ کا سبب بن سکتا ہے پاکستانی ہندووں سے اگر پوچھا جائے کہ ان کا پاکستان چھوڑنے کا کیا قارن ہے تو وہ ایک نہیں بلکہ کئی قارن آپ کو بتائیں گے پہلا قارن تو دھارمک ساماجک سرکشہ ہے کیونکہ پاکستان ایک کٹر اسلامک دیش ہے جہاں اسلام کے ٹھیکے دار اسلام کی خاطر حیوانیت کی ساری حدیں پار کر دیتے ہیں دوسرا برا قارن ہے پاکستان کی ڈوبتی ارتوستہ ان پاکستانی ہندووں کو بھارت سے بہتر بھوشے اور آرتک ترقی نظر کہیں اور نہیں آتی ان پاکستانی ہندووں کے لیے بھارت میں پاکستان سے بہتر سمبابنائے ہیں اور اس طرح پاکستان کے ہندو تیجی سے بھارت کے لیے روانہ ہو رہے ہیں جو پاکستان کے لیے ایک چنتہ کی وشے بن سکتی ہے دوستو سی اے کے نیم کے مطابق تیس دسمبر دوہ جار چودہ سے پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان سے بھارت آنے والی گیر مسلموں کو بھارت سرکار ناغرکتہ دے گی اس کے ساتھ ساتھ مسلموں کو چھوڑ کر باقی سبھی ہندو سکھ جین بود پارسی اور عیسائی بھارت کی ناغرکتہ کے لیے اپلائی کر سکیں گے دوستو پاکستان ہندو اور سکھوں کے لیے ایک جیتا جاگتہ نہ رکھ ہے سال 1947 میں جب بھارت پاکستان کا بٹوارہ ہوا تھا اس وقت پاکستان میں ہندووں کی خل آبادی 20.5 فیصدی تھی لیکن دھیرے دھیرے یہ آبادی گھٹنے لگی اور 1998 کی جنگرنہ کے انصار 1988 تک پاکستان کے ہندووں کی آبادی 1.6 فیصدی تک پہنچ گئی سال 2017 میں ہوئی جنگرنہ میں پاکستان میں رہنے والے ہندووں کی آبادی 45 لاکھ تھی یعنی پاکستان کی کل جن سنکیہ 12.4 فیصد جبکہ مسلموں کی آبادی پاکستان میں 96.4 فیصد تھی دوستو بھارے سے اب تک پاکستان میں ہندووں کی آبادی دیرے دیرے کم ہوئی ہے اور اس کا کارن رہا ہے جبرندھن پریورتن بھارت میں سی اے کے آنے سے پہ ان پاکستانی ہندووں کی زندگی شاہد کچھ بہتر ہو سکے گی دوستو آپ کا اس بارے میں کیا سوچنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر دیجئے گا دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں